موسیقی السلام علیکم ان کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایک ایسے کنٹری میں جس میں آلموس چار ہزار لوگ ریبورٹس کے ساتھ شادی کر چکے ہیں اور پتہ نہیں اگلے سالوں میں کیا ہونے والا ہے اور کیا سین رہے گا لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو ملتی جائے تو جاپان کے بارے میں ذکر کریں گے جو ایشیا کی سب سے خوبصورت کنٹری ہے اور ریبورٹس یہاں پہ زیادہ اور لوگ بہت کم کام کرتے ہیں جاپان ایک خوبصورت کنٹری ہے اور اور ممالک کے کمپاریزن میں اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ زیادہ ہی ڈیولپ ہے کچھ زیادہ ہی ہسٹوریکل بھی ہے اور کچھ زیادہ ہی اس میں ریبورٹ کا کہیں نہ کہیں پر ہمیں لنک ملتا ہے اگر ہم ڈیولپمنٹ کی مثال لے لیں تو سب سے پہلے بولٹ ٹرین وہ بھی جاپان میں بنایا گیا تھا سب سے پہلا ہینگنگ ٹرین وہ بھی جاپان میں بنایا گیا تھا اور سب سے پہلا ریبورٹ وہ بھی جاپان میں بنایا گیا تھا اور انٹ اس کے ساتھ وینڈنگ مشین کا جو زمانہ ہے وینڈنگ مشین کا جو کلچر ہے اور وینڈنگ مشین کا جو کریز ہے وہ بھی آپ کو جاپان میں ہی ملے گا کیونکہ یہاں پہ چوبیس لوگوں کے لیے ایک وینڈنگ مشین ہوتا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وینڈنگ مشین ایک ایسا مشین ہو جاتا ہے جو جسٹ لائک کا ریفرجریٹر ہوتا ہے آپ نے تھوڑا سا ٹائپ کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے پیسے ڈالنے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ چیز مل جائے گا بغیر کسی بندے کے تو اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو ریبورٹ کا کہیں نہ کہیں کلچر جاپان میں آپ کو کہیں نہ کہیں پر ملے گا اور یہاں پہ ریبورٹ کا جو کرے سے وہ کافی زیادہ آئے لیکن معزز ناظرین یہاں پہ ہم نے ایک چیز ضرور دیکھنا ہے اور ایک چیز ضرور ہم نے اس پہ سوچنا ہے کہ جاپان میں ملینز آپ ریبورٹس ہیں جو ریبورٹس کام کرتے ہیں یہاں پہ مختلف انڈسٹریز ہیں جو اس کو پروڈیوز کرتے ہیں اور اس کو بیلٹ کرتے ہیں مختلف ریبورٹس مختلف کام آتے ہیں لائک انٹرٹائمنٹ ریبورٹ ہوتا ہے لائک گارڈ ریبورٹس ہوتے ہیں سوشل ریبورٹس ہوتے ہیں اینیومل ریبورٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور ایسے ہزاروں ٹائپ کے ریبورٹس ہیں جو مختلف مختلف کام میں مختلف یوزز اس کے ہوتے ہیں جاپان کے کلچر میں یہ 1950 سے ہی اس کے بکس میں ہی شامل تھا اور اس کے کلچر میں اس کا کہیں نہ کہیں پر لنک ہمیں مل جاتا ہے دنیا کا سب سے پہلا ریبورٹ کومک 1951 میں بنایا تھا جس کا نام تھا ایسٹرو بوائی اور دنیا میں سب سے پہلا ریبورٹ وہ بھی 1920 میں جاپان میں ہی بنایا گیا تھا تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جاپان میں اور اس کے جاپان کے کلچر میں ہمیں ریبورٹس کا کریس کافی زیادہ مل جاتا ہے اور بہت سالوں پہلے ہمیں یہ مل جاتا ہے تو اب آپ سوچ لیں کہ جاپان نے کتنی ترقی کی ہوگی بولٹ ٹرین جو پاکستان میں اگلے پچاس سالوں میں بھی شاید آنے والا نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ پچاس سے ساٹھ سالوں پہلے بنایا اور اس کو کافی انجوئے کیا ہے اور یہ ہم کہیں گے جو چیزیں ہمارے پاکستان میں پچاس سال بعد آنے والی ہیں یہ انہوں نے پچاس سال پہلے ہی اس کو کافی زیادہ انجوئے کیا ہے کچھ امیزنگ فیکٹس کے بارے میں آپ کو توڑا سا لے کے چلوں کہ ٹوکیو میں سو لوگ جمع ہوئے جنہوں نے کہا کہ سج جون کو ہم دو ریبورٹس کی شادی ہونی چاہیے دولہا کا نام فرائز جو ایک مایاوہ ڈینکی نامی کمپنی نے بنایا تھا اور دولہا کا نام یوکیرن یار بڑا امیزنگ تھا وہ دن جہاں پہ ستائیس جون کو دو ریبورٹس کی شادی کی گئی اور یہی نہیں جاپان میں ایسے سروے کے مطابق چار ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں پر ریبورٹس کے ساتھ شادی کی ہے یہ ٹیک ہے یہ پیس آف ٹیکنالوجی ہے لیکن پھر بھی یہ ویدر کی ریبورٹس کو پڑھ سکتے ہیں میوزک نیوز پیپر اور اور ایسے ہزاروں کام کر سکتے ہیں فرس ہیومنائیڈ ریبورٹ دو ہزار میں عظیم و نامی نام کا بنائے گیا تھا جو سب سے امیزنگ طور پوری دنیا میں سب سے فیمس جو ریبورٹس ہے وہ ہے عظیم و نامی اور جو ایک ہیومنائیڈ ریبورٹس ہے جسٹ لائک ہیومن ہے ناظرین اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں نام کمارے تو اسی کے ساتھ ہم دین سے دور بھی ہوتے جارے دو ہزار پچاس میں دو ہزار ساٹھ میں ریبورٹس کے ساتھ شادی کریں گے اور یہی نہیں بلکہ ایسے قسم کے ریبورٹس بنائے گا جو ایون فیلنگز کو بھی سمجھیں گا پیار محبت نفرت ان تمام چیزوں کو سمجھیں گا لیکن ہمیں بلیو ہیں اس چیز پر کہ وہ ایک انسان کو نہیں بنا سا